بھاجپا پردیش ادھیاکشو چتوڑ گھر سے لوگ سوہ پرتیاشی شی پی جوسی اپنے لوگ سوہ چھیتر کے توفانی دورے پر ہے آپ کو بتا دے کہ راجستان میں پہلے دور کی ووٹنگ ہو چکی ہے اور اب انتیم دور کی ووٹنگ کے لیے پرتیاشیوں نے اپنی ایڈی چھوٹی کا جوڑ لگا رکھا ہے اسی کڑی میں جنتہ دربان نے سی پی جوسی سے ایکسکلوزیو بات چھت کی اور جانا کی اب کی بار موڈی جی کے چار سو پار کے نارے کو کیسے وہ فالی فوٹ کریں گے اور کیا کچھ آنے والے لوگ سوہ چناب کو لے کر ان کا سوچنا ہے آئیے آپ کو بھی سناتے ہیں بھاجپا پردیش ادھیاکشو اور چتوڑ گھر سے لوگ سوہ پرتیاشی شی پی جوسی جی ہمارے ساتھ ہے بھائی صاحب وہ دن ہمیں یاد ہے جب آپ کی تاج پوچھی ہوئی تھی جائپور کی سڑکوں پر اور اس دن آپ نے دو مہتبوند چیزیں کہی تھی جب تک ویدہان صاحبہ چناب نہیں جیتا تھی جب تک آپ پگڑی نہیں پینیں گے اور آپ اپنی جائے نہیں بلوائیں گے اس بار کیا سوچا ابھی بھی جائے نہیں بلاتے ابھی کوئی بول دیتا گلتی کہتے ہیں بھائی ہے درہ ترموڈی زندہ بات کے نیرے لگاو بھارتی زندہ پارٹی زندہ بات کے نیرے لگاو اور پگڑی اس دن چھوڑی تھی میں تو بھول گیا میں نے کہا سرکار بننے کے بعد پہنوں گا لیکن ایک دن مکھی منطری جی کو پتا نہیں کہاں سے یاد آیا انہوں نے جب اس نے پہنا دی لیکن یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ بھارتی زندہ پارٹی ایک پریوار ہے اور ایک پریوار کے طرح ایک بیچار کے لیے کمل کے فول کے لیے سب لوگ مل کر لڑتے ہیں مل کے کام کرتے ہیں پھر سے بھارتی زندہ پارٹی کے زولی میں جائے گی اور یہ بشواز بھی تب کھڑا ہوتا ہے پارٹی اور نیترد کے پرتی جب وہ جو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے اور نرندر موڈی جی میں اور بھارتی زندہ پارٹی کی نیتیوں میں یہی زندہ کا وشواز ہے اور پارٹی نے اور موڈی جی نے جو کہا وہ کر کے دکھایا اور اس لیے میں آج کھولے مند سے اور لوگوں کے بیچ میں کہتا ہوں کہ اگر میں کئی تحریک بھی غلط کہتا ہوں تو آپ بتائیے اور یہ ریکورڈ میں ہے اور دھراتل پہ لوگوں کو ہوا ہے کہ پچاس ساٹھ سالوں تک جو پارٹیاں راج میں رہی کیا ہے اس نے گریب کا مکا نہیں بنا پائے سوچالہ نہیں بنا پائے وہ پینے کی پانی کی ویوشتہ نہیں کر پائے وہ سب کا بینگ میں کھاتا نہیں کھولے پائے وہ کسان سمانی دینے پائے وہ اس کے سواس کا بیمان نہیں کرا پائے تو پھر کیا کیا ہائیوے سے لے کر نیشل ہائیوے سے لے کر اسکول چلے کر میڈیکل کولیج اسپتال یہ سب ہی اگر دس سال میں ہوگا تو پھر اتنے سالوں تک کیا ہوا تو یہی ایک اٹھوٹ اشواز بھاجپا کے سالوں میں بہت کم کام ہوئے ناکھے برابر ہوں اور اکثر اس سمیں ایک نعرہ چلتا تھا کہ اب ڈلی دور نہیں یہاں سے 578 کلیونٹر ڈلی دور ہے لیکن اس ڈلی کو آپ نے چٹوڑ گھر میں لا کے بتا دیا سارے کام آپ نے کروا کے بتا دیئے آگے کیا کچھ ویجن ہے دیکھیں پہلے بھی ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا وہ کام بھی وہ نرندر مہدی جی کے نیتریوت میں سنبھو ہو پائے اور آگے بھی اس شیطر کی جنتہ کی جو ڈیمانڈس ہوگی اس شیطر کی وکاس کے لیے ویدھائی جی میں اور یہ پوری ٹیم پوری ولب نگر ہم سب لوگ مل کر اس کام کو پورا کریں گے کوئی ایک ایسا کام جو آپ کے دل کے بہت کری وہ جو ابھی تک نہیں ہو پایا ہو مجھے نہیں لگتا کہ چھے دس سال میں جو سوچا وہ سب لوگ مل کر جو بھی کام ہوں گے اس شیطر کی وکاس کے ان کو پورا کریں گے آخری سوال بھائی صاحب فرسٹ فیس کے چناؤں کے بارے میں ویپکش کافی اتصاہیت نظر آ رہا ہے اس ویپکش کو کیا کہنا چاہیے ویپکش کو ایک کہوں گا کہ وہ غلط فہمی نہیں پالنی چاہیے یہ جو پول ہوا ہے وہ بھارتی زندہ پارٹی کے پکش کا پول ہوا ہے کانگریس پارٹی شروع کے دن سے ہتاشہ میں تھی بڑی مشکل سے پرتیاسی تیہ کر رہے تھے اور وہ بھی ہاتھ جوڑ کے ٹکٹ فائنل ہونے کے بعد ہاتھ جوڑ کے جا رہے تھے وہ کب ہوتا ہے جب ان کا نیترد بھی اپنا آپ کو آشورکشید مانتا ہے سویم راحل گاندی بائیناٹ بگ گئے امیڈی چھوڑ کر تو اس سے سپسٹ ہے کہ راحل گاندی کو امیڈی کی جنتہ پر وشواش نہیں رہا اور جس امیڈی کی جنتہ نے گاندی پریوار کو اتنے وشو تک دلی پہنچایا اس جنتہ کو راحل گاندی پر گاندی پریوار پر وشواش نہیں رہا جب نیتہ ہی کمزور ہیں تو ان کے نیچے کے کارکرتہ کہاں سمل پائیں گے تو یہی ہے نظارہ راجستان میں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ایک کے بعد ایک کہ مجھے نہیں لڑنا مجھے زبرستی دیا جا رہا ہے تو ایسے میں نیتہوں پر کارکرتہ ہوں وشواش نہیں رہا کارکرتہوں کو جنتہ پر وشواش نہیں رہا تو جنتہ نے کانگریس سے اپنا وشواش ہٹا لیا اور راجستان کی زنتہ موڈی ساتھ راجستان راجستان کی زنتہ پھر سے موڈی جی کے ساتھ کھڑی ہے یہی ایک وجہ ہے کہ تیسری بار پھر سے سی پی جوشی صاحب نے چٹوڑگر سے تال ٹھوکی ہے اور بہت آشوان ہے چٹوڑگر کی جنتہ سے بھی جو گاو دھانیوں سے ہماری بات ہوئی ہے ان کا بھی صاف طور پر کہنا ہے کہ تیسری بار سانسد کے روپ میں سی پی جوشی صاحب کو سانسد میں پہنچائیں گے اور جو بھی تھوڑے بہت کام جو بچے ہوئے ہیں وہ بھی پورے کروائیں گے اور موڈی جی کے جو نعرہ ہے اب کی بار چار سو پار اسے چٹوڑگر سے وشش طور پر اس چار سو کی گنیت کے اندر کچھ نمبر ضرور پہنچائے جائیں گے سیوکی کیمروین آجو کے ساتھ میں اومنگ ماتھور جنتہ دربار